اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس پر عمل کر کے آپ بڑے آسانی سے کتاب کے ہر سوال کا جواب تلاش کر سکیں اس کے لئے چند باتیں ہیں جن پر اگر آپ نے مشک کر لی تو انشاءاللہ آپ اتنے قابل بن جائیں گے کہ ہر سوال کے جواب کو بڑی آسانی سے تلاش کر سکیں گے تو اس کے لئے شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے لئے نیچے دیوئے لائل بٹن پر کلک کریں اور آنے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ہاں ویڈیو اچھا لگے تو اس کو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں اگر آپ کے کچھ سوال ہو تو ضرور پوچھیں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا ہر معلم اپنے بچوں کی ترقی کے لئے ان تھک کوشش کرتا ہے لیکن چند بچے کلاس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے بچوں کے مقابلے سیکھنے کے عمل میں تھوڑے دھیمے ہوتے ہیں یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو سبق کے اختام پر سوالوں کے جوابات لکھنے کے لئے پوری طرح اپنے استاد اور دوسرے بچوں پر منحصر ہوتے ہیں بچوں اگر آپ ان تین باتوں کی اچھے سے پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اتنے قابل بن جائیں گے کہ خود سے بغیر کسی کی مدد لیے کتاب کے ہر سوال کے جواب کو تلاش کر لیں گے اس کے لئے کرنا کچھ نہیں ہے بس ان تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھئے اگر آپ نے ان تین باتوں کی پریکٹس کر لی ان تین باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب آپ کی جیب میں ہوگا اس میں سب سے پہلی بات دیئے گئے سوال کو پڑھنا بچوں اگر کسی کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو پھر وہ کس طریقے سے جواب کو دے پائے گا اس کے لئے سب سے پہلا مرحلہ سب سے پہلی سٹپ آپ کو پڑھنا آنا چاہئے دیئے گئے سوال کو آپ سب سے پہلے پڑھ لیجئے دوسری سٹپ سوال میں کیا پوچھا گیا ہے اسے سمجھنا بچوں دیئے گئے سوال کے اندر جو بات پوچھی گئی ہے اس بات کو سمجھنا کہ بھئی پوچھنے والا ہم سے کیا پوچھ رہا ہے اور تیسری اور سب سے اہم بات چابی سے تالہ کھولنا اب آپ کہیں گے یہ چابی سے تالہ کھولنا یہ کیا ہوا اس میں ہمیں سوال کے اندر سے ایسے دو یا تین الفاظ جنہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم جواب تک پہنچ سکے اور ان لفظوں کو چابی بنا کر ہم اس پیرگراف کے جواب کو کھول سکے مثال کے طور پر یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے میں دے رہا ہوں سوال ہے ہر مذہب کی کیا تعلیم ہے بچوں اب پہلا مرحلہ ہمیں پار کرنا ہے کہ سوال کو پڑھنا ہے اب لیجی ہم نے سوال کو پڑھ لیا اب ہمیں اس سے سمجھنا ہے کہ اس سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے تو سوال میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہر مذہب کی تعلیم کیا ہے ہر مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے کیا تعلیم دیتا ہے بچوں اب اس سوال کے اندر جو ہماری تیسری سٹیپ ہے تیسرا مرحلہ ہے چابی سے تعلیم کو کھولنا اب ہم اس سوال میں سے دو چابیاں نکالیں گے یعنی دو ایسے لفظ نکالیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم جواب تک پہنچ سکے اب کوئی اس کے اندر فکس نہیں ہے کہ کس لفظ کو لینا ہے ہم اندازم کسی کو بھی لے سکتے جیسے میں نے یہاں پر ایک لفظ لے لیا مذہب اس کے بعد تعلیم اب یہ دو کی ورڈ ہمیں مل گئے اب ہمیں پیرگراف میں یہ دو الفاظ ڈھوننے ہیں کہ یہ دو الفاظ پیرگراف کے اندر ہمیں کہاں ملتے ہیں تو بچوں اگر اس پیرگراف میں ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں پہلی ہی لائن کے اندر یہ دو الفاظ ہم کو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر مذہب ہر مذہب کی تعلیم دیکھیں مذہب بھی آ گیا تعلیم بھی آ گئی اب اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ہر مذہب کی تعلیم میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے لیجی سوال کا جواب ہمیں آسانی سے مل گیا سوال میں پوچھا گیا تھا کہ ہر مذہب کی کیا تعلیم ہے ہم نے جواب تلاش کر لیا ہر مذہب کی تعلیم میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے تو یہ یہ ہمارا جواب ہوا چلیے اب دوسرا سوال لیتے ہیں مصنف کی کس کتاب پر انگریزی حکومت نے پابندی آیت کی تھی اب دیکھیں بچوں پہلا مرحلہ ہم نے پار کر لیا ہم نے اس سوال کو پڑھ لیا اب دوسرا مرحلہ دوسری سٹیپ سوال کو سمجھنا کہ اس میں کیا پوچھا گیا ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ کونسی کتاب تھی جس پر پابندی لگائی گئی تھی تو دو کیورڈ ہم لیا سے لیتے ہیں ایک تو لیتے ہیں کتاب اور دوسرا پابندی اب ہمیں اس پیرگراف میں ان دونوں لفظوں کو ساتھ میں کسی جملے میں اگر ہم کو یہ نظر آتے ہیں تو اس جملے کو ہمیں پکڑنا ہے تو اس میں ہم جیسے تھوڑی سی اگر محنت کے بعد اگر دیکھیں تو یہاں پر ہم کو اس جملے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے پابندی یہاں پر آیا ہے اگر اس جملے کو ہم پڑھیں انیس سو آٹھ میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا جس پر انگریزی حکومت نے پابندی آیت کر دی تھی دیکھیں سوال میں پوچھا گیا تھا کہ کون سی کتاب پر پابندی آیت کی تھی ہمیں جواب میں ہمیں اس پیرگراف میں وہ جواب مل چکا ہے کہ اس کتاب کا نام سوز وطن تھا لیکن یہاں پر اور بہت ساری چیزیں دیجئے سے انیس سو آٹھ میں ان کی کہانیوں کا پہلا ہمیں یہ سب چیزیں نہیں چیئے سوال پوچھنے والا ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی جس پر پابندی لگی تو ہم سیدھا سیدھا اس کا جواب اس طرح سے دیں گے کہ مصنف کی سوز وطن اس کتاب پر انگریزی حکومت نے پابندی آیت کی تھی سمپل سوال میں جو پوچھا جائے بس جواب میں وہی لکھا جائے زیادہ بڑا چڑھا کر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھا بچوں کس طرح سے ہم نے دو کی ورڈز کے ذریعے سے حالانکہ یہاں تو دو کی بھی ضرورت نہیں پڑی صرف ایک پابندی کے ذریعے سے ہمیں ہم اس جواب تک پہنچ گئے اب ہم آتے ہیں سوال نمبر تین پر بوڑھی کا کسے کسے محبت تھی چلی پہلا مرحلہ ہم نے پار کر لیا ہم نے سوال کو پڑھ لیا اب ہم آتے ہیں دوسری سٹیپ پر سوال کا سمجھنا بچوں سوال میں پوچھا گیا ہے کہ وہ کون تھا جسے بوڑھی کاکی سے محبت تھی اب اگر ہم تیسری سٹیپ پر آئے تو تیسری سٹیپ میں ہمیں یہاں سے کی ورڈز نکالنے ہیں تو کی ورڈز ہم کوئی بھی لے سکتے ہیں جیسے چلیے میں یہاں پر کوئی ایک نیا لفظ جو یہاں پر آیا جیسے محبت اب اس محبت لفظ کے ذریعے سے ہم اس پیرگراف میں انشاءاللہ جواب کو تلاش کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ پیرگراف میں یہ لفظ محبت کہاں پر ہم کو مل رہا ہے تو بچوں تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد ہم اگر دیکھیں گے تو اس پیرگراف کی اس آخری لائن میں ہم کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے یہ لفظ محبت اب دیکھیں اس جملے کو اگر ہم پڑھے تو سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدرام کی چھوٹی لڑکی لادلی تھی اب ہم کو جواب مل چکا کہ وہ چھوٹی لڑکی جو تھی اس کا نام لادلی تھا اب ہم دیکھیں گے سوال کو سوال میں پوچھا گیا ہے کہ بوڑی کاکی سے کسی محبت تھی بس اتنا پوچھا گیا ہے ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ بھی سارے گھر میں اور سارے گاؤں میں اور سارے محلے میں بس ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ کسی محبت تھی تو جواب ہے لادلی کو محبت تھی لہٰذا ہمارا جواب ہوگا بوڑی کاکی سے لادلی کو محبت تھی ٹھیک ہے سوال نمبر چار خدا نے انسان کو کس چیز کے سبب عزت بکشی ہے پہلی سٹیپ ہم نے پار کر لی سوال کو پڑھ لیا دوسری سٹیپ سوال کو سمجھنا اب اس میں پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز کے ذریعے سے عزت بکشی ہے اس چیز کو ہمیں تلاش کرنا ہے تو چلیے اب ہم اس میں سے جو ہماری تیسری سٹیپ ہے کیورٹ کو نکالنا تو اس میں اس سوال میں سے ہم نکالتے ہیں عزت کو کیونکہ ہمیں عزت کے ذریعے سے جواب تک پہنچنا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس نظم والے صفحے پر آ جائے اور یہاں پر تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو اس والی لائن میں یہ جو ہے اس طرح سے لکھا ہے کہ انسان کو شرف علم سے خالق نے دیا ہے خالق یعنی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اب یہاں پر عزت لفظ نہیں آیا ہے لیکن شرف آیا ہے اور شرف کا مطلب بھی جو ہوتا ہے وہ عزت ہی ہوتا ہے لہٰذا ہمارا جواب یہی ہے لیکن بچوں ہم نظم اکثر بچے یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ نظم کے اشار کو جوں کا تو اٹھا کر جواب میں ڈال دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ نصر کے انداز میں اس کو تبدیل کر کے لکھنا ہے اب یہاں پر لکھا ہے جواب میں اس نظم کے اندر کے انسان کو شرف علم سے خالق نے دیا اب اس کو جوں کا تو اٹھا کر ہم جواب میں نہیں ڈال سکتے ہمیں اس کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ خدا نے انسان کو علم کے سبب عزت بکشی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر شرف کو ہم نے غائب کر دیا کیوں؟ کیونکہ سوال میں عزت پوچھا تھا ہم نے خالق اس لفظ کو بھی ہٹا دیا کیوں؟ کیونکہ سوال کے اندر خدا پوچھا ہوا تھا لہذا خدا نے انسان کو کس چیز کے سبب عزت بکشی ہے جیسے میں نے پہلے کہا سوال میں جو پوچھا جائے جواب میں اتنا ہی بولنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جواب دیں گے کہ خدا نے انسان کو علم کے سبب عزت بکشی ہے ہاں اگر آپ یہاں لکھتے ہیں کہ خالق نے انسان کو علم کے سبب شرف بکشا ہے یہ جواب غلط نہیں ہے یہ جواب بھی صحیح ہے لیکن یہ اصولا دیکھا جائے تو یہ غلط ہے کہ سوال جو چیز سوال میں پوچھی جارہی جو سوال پوچھا جارہا ہے جواب بھی اسی کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ علم کی رہبری نہ ہونے سے انسان کا کیا نقصان ہوتا ہے پہلی سٹیپ پار کر لیا ہم نے اب دوسری سٹیپ سوال کا سمجھنا اب اس میں پوچھا گیا ہے کہ اگر علم نہ ہو تو انسان کا کیا نقصان ہوگا تو اس میں سے ہم کیورڈز لیتے ہیں تیسری سٹیپ پہ جانے کیلئے اب ان کیورڈز کے ذریعے سے ہمیں جواب تک پہنچنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں علم اب علم کے نہ ہونے سے نقصان کس کا ہوگا انسان کا ہوگا چلیے علم اور انسان یہ دو کیورڈ ہم نے لے لیا اب ہم آتے ہیں نظم کے حصے میں بچو اب اس سوال کے اندر میں نے یہاں پر خلاصہ ایک کلام والا حصہ لیا ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ نظم کے اندر اکثر سوالوں کے جوابات ہمیں آسانی سے اس والے حصے میں مل جاتے ہیں تو چلیے ہم یہاں پر ڈھون کر دیکھتے ہیں تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کرے تو ہمیں یہاں پر نظر آئے گا کہ اگر علم نہ ہو تو انسان اب دیکھیں اگر ہم یہاں پر تھوڑی سی کوشش کرے تو ہمیں یہ دونوں الفاظ انسان اور علم یہ دونوں ایک جگہ پر یہاں اس جملے میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر اگر علم نہ ہو تو انسان خدا کو بھی نہ پہنچانے اور گمراہ ہو جائے ٹھیکے تو یہاں پر سیدھا سیدھا ہم کو جملہ سوال کیا تھا علم کی رہبری نہ ہونے سے انسان کا کیا نقصان ہوتا ہے لہذا جواب ہے کہ اگر علم نہ ہو تو انسان خدا کو بھی نہ پہنچانے اور گمراہ ہو جائے تو دیکھا بچوں کتنی آسانی سے ہم نے ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات جو ہے وہ اس طریقے کو اختیار کر کے ان سٹیپس کو فالو کر کے ہم نے جوابات کو تلاش کر لیا اب آپ اس میں سوچیں گے کہ بھئی یہ تو چھوٹے جملے تھے اگر مختصر جوابات طویل جوابات آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا تو بچوں دیکھئے یہ ہماری پہلی سیڑھی ہے یہ ہمارا پہلا قدم ہے یہ ان بچوں کیلئے ہے جو بالکل جوابات کو ڈھونڈنے میں جو ہے وہ قاسر ہے تو اگر وہ اس پہل کو اگر انشاءاللہ کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اتنے قابل بن جائیں گے کہ وہ بڑے بڑے جوابات مختصر جواب اس کے علاوہ طویل جوابات اور جس قسم کا بھی سوال ہو اس کے جواب کو وہ تلاش کرنے کے بالکل پوری طرح سے قابل بن جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جیسے شاعر نے کہا ہے نا کہ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر کر تو صحیح اس امید پر کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ہوا ہوگا انشاءاللہ آپ سے رخصت لیتا ہوں تب تک کے لئے شکریہ